اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے کفریتاکتوں کا پیاد و دام کر گئے کہ غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جس منظر کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھے کہ ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا وہ حادثہ کوئی نہیں ہوا تا وہاں شادی ہو رہی تھی اور ہم ان صحابہ کی شادی سے اتنا دور گئے کہ اس گلی کا کونہ بتلا دے گا کہ اس محلے کے آخری گھر میں کسی کی شادی ہے اس گلی کے کونے سے اندازہ ہو جائے گا اس گلی کے کونے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس گلی کے آخری گھر میں شادی ہے نہیں میرے دوستو عزیز و بزرگو امت اتباع سنت کے بغیر چمک نہیں سکتی اور امت اتباع سنت کے بغیر اسلام پیش کر نہیں سکتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کر کے دکھنایا آپ نے مقام صرف میں شادی کی سفر میں حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ نظر سفر میں شادی کر کے دکھنایا کہ اتنا آسان کام ہے کہ یہ سفر میں راستے میں چلتے ہوئے بھی شادی ہو سکتی ہے سفر میں شادی کر کے دکھنایا کہ دیکھو یہ شادی کا طریقہ ہے حالانکہ مسافر کے پاس کیا ہوتا ہے اس کا توشہ اپنے بقدے ضرورت ہوتا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کر کے دکھلائی کہ شادی کرنا کتنا آسان ہے اس لیے صحابہ اکرام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شادیوں کے قصے سنو آپ نے تمام شادیوں میں ایک شادی میں صرف گوشت اور روٹی کا انتظام کیا ہے آج اگر کوئی شادی میں ولیمے میں خجور پنیر تخصیم کر دے اور دستہان لگا کر ولیمے میں آنے والوں کو خجور اور پنیر کھلا دے تو یہ عین سنت ہے عین سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جو آپ نے اکثر شادیوں میں کیا بلکہ تمام شادیوں میں کیا سوائے ایک شادی کے حضرت زینب کی شادی میں آپ نے گوشت اور روٹی کا انظام کیا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان شادیوں کو اسراف سے ہٹا کر فضل خرچیوں سے بچا کر اور بدعتوں سے ہٹا کر اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے پر لائیں مزید شارٹ کلپ بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ